السلام علیکم یورز دنیا میں ہر کوئی روزی روٹی کمانے کے لئے کام کرتا ہے ہر شخص اپنا کام پر فکلی کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے آج کی سویڈی میں آپ لوگ کو ورکر سے ہوئی کچھ آئی سے غلطی دکانے جا رہا ہوں جس وجہ سے انہیں اپنی کام سے حد دونا پڑا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون دوستو انلوڈنگ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں بعض لوگ تو انلوڈنگ سپیشیلسٹ بن چکے ہیں اس سویڈی میں آپ دو لوگ کو بیر انلوڈ کرتے ہوئی دیکھ سکتے ہو پہلے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا یہ لوگ بیر کو کونہ تک صحیح سلامت کینچ لائے لیکن بیر اتارتے ہوقت کنے کا دماغ گاس چرنے گیا وہاں موجود فورلک کے ہوتے ہوئی بھی انہوں نے ہاتھ سی بیر کریٹس کینچے جس سی بیر کا بیلنس آہوڈ ہو کر نیچے گر گئی یہ لوگ جان مچانے میں تو کمیاب ہو گئی لیکن شاید ابھی بیوکوفی کی وجہ سینوکری سی ہاتھ دو بیٹھے جیکز ائرپورٹ کی سی بھی کنٹری کے اہم پلیسز میں شمر ہوتا ہے اس لئے اس کا تمام عملہ بہت زیادہ پروفیشنل ہوتا ہے لیکن ٹیک ٹوک نے یہ ابھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا جیسے ہی ان ورکرز نے اپنا کام مکمل کر لیا یہ لوگ ٹیک ٹوک کے لئے ویڈیو مانا نمی جھوٹ گئے اور ایسے ناشنے لگے جس سے دیکھ کر منی بھی شرم آ جائے لیکن افسوس اس ڈانس پر انہیں کام سے برطرف کر دیا گیا افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کمپلیٹ کر چکے تھے لیکن پھر بھی انہیں ایسے ناشنے نہیں چاہیے تھا ویورز آج کل پیزا کا نائک فیشن بن گیا ہر جگہ لوگ اسی شوق سے کاتے ہیں زیادہ تروں کو ہوت پیزا آڈر کرتے ہیں جس کے پیش نظر اس ورکہ نے پیزا کو ہی آگ لگا دی آگ بجانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا تو اس للو نے پیزا کو بوکس میں بند کر کے اس کی پٹائی کی اس سے شاید آگ تو بوجھ گئے ہوگی لیکن پیزا کا برکس نکل گیا ایسے ورکرز ہائے کرنے سے آچھا ہے کہ بندہ کم نہیں بند کرے دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ فاسفلڈ ورکرز کافی اکٹیپ ہوتے ہیں یہ اپنا کام بہت خوبی سی سر انجام دیتے ہیں لیکن اس بار نہیں اس یوڈی میں موجود ورکرز سینویچ تیار کرتی ہوئی نیند کا شکار ہو گئی اور سیدھی اس کا مو سینویچ پر ہی آگی رہا ایسے موقع پر کسی نے اس کی ویڈیو بنا ڈالی جو کہ خوب وارل ہوئی اس پر انٹرنیٹ سارفین کا کنہ تک اس انسانی بنیادوں پر محفظ کرنا چاہیے ناظرین اس بار میں آپ بھی اپنے رائے کامنٹس میں دے سکتے ہیں جیکز میکڈونلڈ دنیا کی سب سے مشہور فاس فوڈ کامنے میں سے ایک ہے اس لئے یہاں ساف سبائی کا خاص خیال رکھ جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں بڑے بڑے سینگ بھی بنائی گئی ہے مگر کچھ عرصہ قبل اس سینگ میں ایک ورکر کی نہاتی ہوئی ویڈیو آرل ہو گئی یہ کٹون جو تصمیت یہاں چلانگ بارتا ہے اور خوب انجوئے کرتا ہے لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو منیجر تک پہنچتی ہے اس لڑکے کو فوراں کام سے فارغ کیا جاتا ہے منیجر کا کیا نہ تک کہ اس ایک امپنی کی ساکو نقصان پہنچا اس لئے اس لڑکے کو فارغ کر دیا جو کہ بلکل اچھی بات ہے دوستو ڈیمولیشن یعنی گروہ غیرہ توڑنے اور مسمار کنے کا کام کافی مشکل ہے اس کام میں کئی قسم کے انکانوینیسز ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑا صحیح گر توڑنا ہوتا ہے اس کی زندہ مثال ڈالا سٹیکسز کا واقعہ ہے جہاں ڈیمولیشن کمنی نے غلط گر کو تیاس نیس کر دیا دراصل ان لوگوں کو جس گر کو توڑنے کا حقا ملا تھا وہ بھی یہاں قریب تھا لیکن صرف ایک نمبر کی غلطی کے وجہ سے ان لوگوں نے غلط گر مسمار کیا جس وجہ سے اس کمنی کو باری نقصان ہوا یہ ورکر سچ میں ملے لوگ تھے ویورز دنیا میں بہت زیادہ لوگ سنگل گھومتے ہیں انہیں اپنے تنہائی سے شدید نفرت ہوتی ہیں جیسے اس بیچارے مزدور کو آپ دیکھ سکتے ہو اس بیچارے کو ڈانس کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو ایک ویل بارو یعنی ہاتھ گڑی کو ہی پانٹر بنا کر ناشنے لگا اس کی سکلز کافی اچھی ہے لیکن اس کی منیجر کو چاہیے کہ اس بیچارے کی کام کی ولی اس کو پیسی کی بجائے ہاتھ گڑی دی جائے تاکہ ایک گرمی خوب آرام سے ڈانس کر سکے جیکز مکڈونلڈ کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک فیمس فاس فوڈ کمنی ہے اس کی ورکرز نہایت پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن آج کل پرینسٹر بھی ہاتھ کرتے ہیں اس سیوڈی میں آپ دیشتے تھے کہ ایک پرینسٹر مکڈونلڈڈ کی برانچ پر پہنچ کر لیڈی ورکر کو ڈرانے کے لیے ہورن بجاتا ہے جسی یہ لڑکی سچ مچھ ڈر جاتی ہے اس بدلے میں یہ لڑکی پرینسٹر کے اوپر ڈرنکس وغیرہ پنگتی ہے جس پر انٹرنیٹ ساری فین لڑکی کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں آپ بھی کمنٹس پر اپنے رائے دی سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ